بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویورز السلام علیکم ویلکم ٹو کاشف ڈاریز یوٹیوب جان آج کی ویڈیو میں ہم بارہ کہو سے اسلامباد چلنے والی میٹرو بس سویس کی بات کریں گے اور اس کا ریویو شئر کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جی ویورز صرف 30 روپیز کے اندر بارہ کہو سے اسلامباد اور اسلامباد سے بارہ کہو آپ آ سکتے ہیں اور اگر بارہ کہو سے آگے ادھل تک جانا چاہتے ہیں تو تب بھی جسٹ 15 روپیز میں یہ شٹل سرویس بھی اویلیبل ہے یہ دیکھیں جی یہ بارہ کہو کا سٹیشن اور ابھی ہم سٹیشن سے بکنگ کروائیں گے یہ ٹکٹم اٹھوالی ہے اور یہ جاری ہے جی یہ والی ہے اور ہم اب اسلامباد کی طرف نکل رہے ہیں بڑی جو ہے اس کی سہولت ہے اور بس ریڈی ہوئی ہے بارہ کہو سے اسلامباد اور یہ دوسری بس آبی گئی ہے سو آئے میں اینٹرینگ دے بس اور بس میں اپنی سیٹ دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی سیٹ اویلیبل ہوگی وہاں بیٹھ جاؤں گا اور جی یہ سٹارٹ میں مجھے سیٹ مل گئی سامنے آپ دیکھیں گے سامنے جو ہے وہ خواتین کی سیٹنگ کر رہی ہے اور درمیان میں آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں سو آئیم سیٹنگ ہیر اور ابھی آپ کے ساتھ سفر شیئر کرتے ہیں یہ جی ہمارے ٹکٹ چیک کرنے والے بھائی آگے ہیں اور تمام پیسنجرز کی ٹکٹ چیک کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا پیسنجرز جس نے ٹکٹ بائننگ کی اس کو چیک کیا جا سکے اور اب ہم اپنے سفر کے لیے نکل چکے ہیں ابھی ہم میٹرو سٹیشن بارہ کہو سے رائٹ شائٹ پر مڑیں گے لیفٹ شائٹ پر جی یہ مری کی طرف جا رہی ہے رونڈ اور یہ رائٹ شائٹ پر جی اسلامباد ہے تو ابھی جو میٹرو بس ہے وہ رائٹ شائٹ پر ٹرن کرے گی اور ہم اسلامباد کی طرف موگ ہوں گے یہ جی ٹرمینل سے ہم ایکزٹ ہو رہے ہیں اور رائٹ سائٹ پر موو ہو رہے ہیں ٹورڈ اسلامباد اور اس بس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بسز کرنٹ گورنمنٹ نے منگوائی ہیں اور اس کے لیے کوئی سپیشل نیا روٹ نہیں بنایا گیا نئی روڈ نہیں بنائی گئی جو کہ سائٹ سے کورڈ ہو بلکہ انہوں نے کرنٹ جو آلریڈی آپریشنل روٹ ہے اس پہ ہی یہ بسز چلا دی ہیں بسز کچھ دیر کے لیے تقریباً ہاف منٹ سے ون منٹ سٹے کرتی ہیں جو راستے میں سٹیشنز آتے ہیں اور اس کے بعد پیسنجرز کو ڈراب کرتی ہیں نئے پیسنجرز کو پک کرتی ہیں اور پھر آگے چل پڑتی ہیں تو بڑے لیمیٹڈ سٹاپٹس ہیں اور اسلامباد میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آئے ہو پہنچنے میں لیفٹ شائٹ پر دیکھیں جی خوبصورت ویوز اور ساتھ میں لیک پیو پاک بھی نظر آرہا ہوگا آپ کو اور یہ رائٹ شائٹ پر جی اس ٹائم پہ ہم یو فون کا ٹاور آپ کو نظر آرہا ہے اور یہ ہم بلو ایریا کے پاس پہنچ گئے ہیں یہاں سے جی یہ گاڑ بس لیفٹن لے گی اور یہ بلو ایریا کی مین بولیورٹ پہ ہم آگے ہیں رائٹ شائٹ پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنٹورس مال ہے اور یہاں پہ یہ ایک سٹاپ کرے گی اور اس کے بعد دو مزید سٹاپس ہیں اس کے سو رائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ میٹرو جو اسلامباد راولپنڈے چلتی ہے یہ وہ ہے اور تقریباً چالیس منٹ میں میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا یہ ہے جی سیکنڈ لاس ٹاپ اور اس کے بعد لاس ٹاپ اپنز تو میرا کینکہ یہ سنٹورس کی بار والا سٹاپ پہ اپنے اوپر آئے ہوں اور یہ بڑا سمپل سا سٹاپ بنائیا ہے بٹن نے ورکن کنیشن میں اس کو سٹاٹ کر دی ہے یہ ہے کہ بڑا زبردہ سنیشنیٹیو ہے میں نے بڑے کام کاؤس میں مطلب نئی روڈ نہیں بنائی انہوں نے نئی چیزیں نہیں کیے بٹن نے سٹاپ سمپل سمپل سا بنائے ہیں اور سٹاٹ کر دی ہے آپریشنز بڑی سہولت ہے پانچ منٹ کے اندر نیکسٹ بس آئی اور وہ بھی چل پڑی آگے نیکسٹ سٹیشن تک تو میٹرو بس پاراکہو سے اسلامباد سفر کرنے کے بعد میں نے اوبر کروائی اور میں اسلامباد کی تھوڑی سیر کے لیے نکل پڑا سو میں ذرا گھوم پھر رہا ہوں اسلامباد میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا